نہیں آسکوں گا عمل کرو عمل سے تم جنت ملے گی میں تمہارے کام یہ مو پھاڑ پھاڑ کر یہ کہتے ہیں انداز ان کا نبی کے رشتہ داروں کی توہین ہوتا ہے اور ساتھ میں نبی کی کہہ رہے میں کام نہیں آ ایک صاحب نے یہاں تک لکھ دیا نبی کا کمال یہی ہے کہ وہ خود کو بخش والے سب کہیں معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے جب ایسی بات کریں تو بتائیے کیا وہ واقعی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں تم نے یہ ایک اگر حدیث پڑھ لی تو اس حدیث کو سمجھو اس غلط انداز سے اس کو بیان کرنا نبی کی توہین جس نبی کا یہ فرمان ہے یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے قریب ہے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ عمل سے بری ہے اس کو بھی عمل کرنا ہے نماز نبیوں کو بھی معاف اونچی گئیے نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوئی جنگ میں بھی معاف نہیں ہوئی حضرت عیوب علیہ السلام جیسے بیمار ہوئے آج کوئی بیمار ہوگا حضرت عیونس حضرت عیونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نماز نہیں چھوڑتے اور ہم بہانے تو یہ تعلیم تھی کہ اگر نبی سے قریب ہو نبی سے کوئی رشتہ ہے تو عمل میں بھی بہتر ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی توہین اسی نبی کا فرمان تم کہتے ہو اپنی بیٹی سے کہا کہ میں کام نہیں آؤں گا اسی نبی کا فرمان ہے میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ فرمان بھی کتابوں میں موجود کہ وہ قیامت کے دن ستر ہزار ہوروں کے ساتھ براک پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گی ندا کی جائے گی اے حشر میں جمع ہونے والو اپنی نگاہیں جھکا لو نبی کی بیٹی جا رہی ہے تم نے ان کی توہین کی اس طرح بات کر کے اپنا حال نہیں دیکھا اپنے پر توجہ نہیں دی باتیں کرتے ہو سنو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ ہے وہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے نبی کے اہلِ بیت کی شان قرآن میں بیان ہوئی ان کی محبت ہم پر واجب کی گئی تو کیا گناہگاروں کی محبت واجب کی گئی ہے کیسی باتیں کرتے ہیں تو یاد رہے جو نبی کا دامن چھوڑ دے پھر اس کو خدا ملتا نہیں یاد رہے نہیں جی یہ مولویوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے حلوے مانڈے کی باتیں ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا پوری کروں گا تو جو لینا ہے اللہ سے لے لیں گے اے مولوی ایسے ہی نبیوں ولیوں کی باتیں کرتے ہیں حلوے مانڈے کے چکر میں ہیں اس طرح بہت اچھا تم نے اتنا کہہ دیا مجھے یہ بتاؤ تم نے کہا نا قرآن میں ہے یہ قرآن ملا کہاں سے ہے یہ جو ادعونی قرآن کے الفاظ پڑھتے ہو کہ اللہ نے فرمائی یہ تمہیں سنائے کس نے ہیں اللہ خود فرماتا ہے مابوب جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي هَنِّي فَإِنِّي قَرِيب مابوب جب آپ سے پوچھیں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں نبی کا دامن چھوڑ کر قرآن کو لہنما بنانے والو مجھے یہ بتاؤ قرآن کے معنی کیسے کروگے ترجمہ کیسے کروگے سمجھوگے کیسے میں اتنی آیتیں پڑھوں گا تمہارے سامنے تم ترجمہ نہیں کر سکوگے عروفِ مقتعات کا کیا کروگے کتنے آکام کیونکہ قرآن میں تین طرح کی آیتیں ہیں مقتعات متشابہات محکمات مقتعات جیسے قافا یا عین سات ہم ان کا معنی جانتے یہ توڑ توڑ کے پڑھی جاتی ہیں اس لیے ان کو مقتعات کہتے ہیں اللہ جانتا ان کا معنی اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا جبریل امین آئے اٹھاؤ بخاری مسلم دوسری کتابیں اٹھاؤ دیکھو جبریل آئے آ کر کہا اللہ فرماتا ہے جبریل نے جب یہ پڑا حضور نے فرمایا علمتو و فہمتو میں جانتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا ہے جبریل کے الفاظ مجھے خبر اللہ نے کیا فرمایا ہے میں جانتا کیا ترجمہ کروگے تم اچھا پھر متشابہات ہیں متشابہات کا مطلب ظاہری طور پر لگتا کچھ اور ہے مانا کچھ اور ہے اسی لیے ہمیں صرف محکمات جن میں احکام بیان ہوئے محکمات پر عمل کرنا ہے ہم متشابہات کے بارے میں بھی اگر کوئی جملہ بول دیں اور وہ منشائے اعزدی نہ ہو اللہ کی مرضی نہ ہو ہم دھر لیے جائیں گے گناہگار ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے حضرت عمر فاروق جیسا آج کوئی عالم ہوگا وہ کہتے ہیں میں نے بارہ سال حضور سے سورہ بقرہ پڑی ہے کتنے سال ایک سورت دھائی پارے کی کتنے سال میں پڑی ہے بارہ سال بولیں آج کوئی گانے والا اٹھتا ہے کوئی اور اٹھتا ہے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے مولا کائنات جن کو شہر علم کا دروازہ کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں اکیس علوم آتے ہو نا اکیس علوم تو قرآن کا ترجمہ کرے جن کو ان اکیس علوم کا نام نہیں آتا وہ بھی آج ترجمہ کر رہے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے سمجھاتی نہیں ہے غلط سمجھا دوسروں کو غلط سمجھا اسی لئے قرآن نے پہلے کہہ دیا یُدِلُّ بِهِ کَسِیرًا وَيَهْدِ بِهِ کَسِیرًا اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے کیوں نہیں سمجھیں گے صحیح اپنی مرضی کی تفسیر اپنی مرضی کا ترجمہ میرے نبی نے فرما دیا جو قرآن کا بیان قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے ہم نے مزاق سمجھ دیا تو جو کہتے نہیں جی یہ حلوے منڈے کا چکر ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تم قرآن کو بھی نبی کے بغیر سمجھ سکتے میں نے کتنی مرتبہ آپ کو بتے سنائی ہیں چلیں میں ایک ہی بات سب کو سمجھ آ جائے گی ابھی پھر سنا دیتا ہوں جو لوگ پانچ وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے فجر میں آتے ہیں امام صاحب казب آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں قرآن کرتے ہیں مغرب میں آتے ہیں تو امام صاحب آواز کے ساتھ قرآن کرتے ہیں عشاء میں آتے ہیں تو امام صاحب آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں ظہر اثر میں خموش آواز آتی نہیں وہ صرف اللہ اکبر جو وہ وہ کہیں گے باقی آپ کو آواز جو پڑھ رہے ہیں کوئی سن نہیں رہا مجھے دنیا کا کوئی ایک مفتی فتوہ دینے والا فتوے کا مطلب شریعت کی رائے کہ اسلام کیا کہتا ہے قرآن عدیس کی رائے کیا ہے بتاؤ ایک مفتی دکھا دو جو یہ کہے کہ نہیں زہر اثر میں خاموش نہیں رہنا چاہیے کوئی ایک سارے بھلے وہ کسی فرقے کہ ہوں زہر اثر میں آواز کے ساتھ پڑھتے نہیں کیوں آپ ان سے پوچھیں گے کیوں وہ کہیں گے اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے ایک ہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اس لیے ہم اس کے خلاف کر سکتے اللہ پھر کہاں گئی تمہاری بات تو نبی کے بغیر تو عبادت نہیں ہو رہی ہے اب آپ کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایسا کیوں میں پھر بتا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کافروں کے سردار لونڈوں کو عباش لڑکوں کو آبارا لڑکوں کو بلاتے تھے ادھر آؤ اے پیسے لو یہ اور جب یہ مسلمان نماز پڑھیں نا شور کرنا اوٹنگ کرتے نا اوئے 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 اس طرح کی آوازیں ان کو ملے ہوئے تھے پیسے لونڈوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں وہ شور کر رہے ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں جب ہم صبح و فجر پڑھتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں جب ہم مغرب اشاہ پڑھتے ہیں یہ گھروں میں جا چکے ہوتے ہیں شور کرتے ہیں یہ زہر اثر میں زہر اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو زہر اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو اب حالانکہ مکہ میں کافر نہیں داخل ہو سکتا مگر حکم وہی ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو کیا نبی کے بغیر قرآن پر عمل ہوگا پوچھ رہا ہوں آپ میں سے جس نے بھی عمرہ اور حج کیا ہے رمل اور ازتباع پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اس کو کہتے ہیں اکڑ کے چلنا اور دایاں کندہ ننگا کر لینا اس کو استباع کہتے ہیں وہ رمل کہلاتا ہے ویسے آپ ایرام کی چادر اوڑی ہوئی ہے لیکن جب آپ نے تواف شروع کرنا ہے تو دایاں کندہ ننگا کر لینا ہے سات پھیریں ہیں تواف کے تو پہلے تین پھیروں میں اگر بہت زیادہ رش ہے آپ نے ایک آتھ بار بھی کر لیا ہے تو کاف گئے ورنہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلے جنہوں نے بھی حج عمرہ کیا تواف کیا وہ اس بات کو جانتے ہیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کر نہ چلو زمین پر اکڑ کر اور آپ اللہ کے گھر میں اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں کبھی سوچا قرآن تو کہتا ہے زمین پر اکڑ کے نہ چلو اور آپ اللہ کے گھر میں جا کے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں اور یہ نبی کی سنت ہے کیوں اس کی وجہ پھر سن لیجئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کا پرانا نام اب لینا جائز نہیں ہے اس کے معنی اچھے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ والے بڑے خوش ہو گئے کہ یہ ایسی جگہ گئے ہیں کہ جو وہاں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو یہ چلے گئے ہیں سارے خودی اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ لڑیں کمزور ہو کے بیمار ہو کے خودی مر کھب جائیں گے ہمیں ان سے لڑنا نہیں پڑے گا تو یہ مکہ والے لوگ خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قدم رکھا فرمایا یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے پرانے نام کا معنی تھا خرابی کی جگہ فساد کی جگہ حضور نے اس کو دار و شفاہ بنا دیا وہ رحمتوں کا خزینہ بن گیا فرمایا یہاں کی بلائیں دور کر دیں وہی مدینہ منورہ ہو گیا تیبہ ہو گیا تابہ ہو گیا مقدسہ ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے مکہ مکرمہ تو صحابیوں سے فرمایا صحابیوں جب تواف کرنے لگو تو دایاں کندہ ننگا کر لینا اور پہلے تین پھیرے پہلوانوں کی طرح چلنا اور مکہ والوں کو بتا دینا ہم بیمار ہو کے نہیں آئے ہم توانہ ہو کر آئے طاقتور ہو کر آئے ہیں پھر کہوں گا کہ اب وہاں کوئی کافر نہیں مگر حکم وہی ہے جو میرے نبی کا ہے تو نبی کے بغیر قرآن پہ عمل ہوگا پوچھ رہا ہوں چلو اور بات کرتا ہوں پوری دنیا کے جتنے لوگ اپنے آپ کو عالم مفتی کہتے ہیں مجھے قرآن سے بتائیں یہ جو زکاة آپ دھائی فیصد دیتے ہو ٹو این ہاف پرسنٹ سو روپے پہ دھائی روپے زکاة یہ دھائی روپے ذرا مجھے قرآن سے نکال کے دکھاؤ اچھا جی فجر کے فرض کتنے ہیں آواز لگائیے زہر کے اثر کے مغرب کے عشاء کے دکھاؤ مجھے قرآن میں میں نے سنتوں کی دوسرے نوافل کی بات نہیں کی صرف فرض کی رکتیں یہ رکتیں مجھے دکھاؤ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں ناف کے نیچے باندھنا ہے ترتیب پڑھنے کی یہ ہے رکو پھر سجدہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے یہ جس ترتیب سے رکو اور سجدے کا لفظ قیام کا لفظ قرآن میں ہے یہ باقی سارا جو ترتیب ہے ذرا دکھاؤ نا ہے پوچھ رہا ہوں تو بات وہی ہے وہی بات ہے نبی کے بغیر آپ قرآن پر عمل کر سکتے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو قرآن میں ہے یا نہیں چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو کتنی چوری پہ جواب چاہیے کیونکہ چوری ایک روپے کی بھی ہے چوری ایک لاکھ کی بھی ہے چوری چوری ہے کتنی چوری پہ کاٹیں بتاؤ جواب دے مجھے حج کرتے ہو اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک ہے یہ حج کے تمام بیان قرآن میں ہے مگر یہ احرام جو ہے ذرا اس کا ذکر قرآن میں دکھاؤ مجھے یہ دو چادریں بغیر سلی ہوئی ننگا سر پاؤں میں آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی ہڈی کو ڈھاپ دے بے سلا لباس مرد نے یہ سارے جس طرح آپ کرتے ہو دکھاؤں مجھے پوری تفصیل آپ نبی کے بغیر حج بھی کر سکتے اونچی قربانی کرتے ہیں آپ حکم قرآن میں ہے بکرا گائے اونٹ تین جانور ہے نا ان میں نرمادہ شامل یہ آپ قربان کرتے ہیں بکرے کی عمر ایک سال ہونی چاہیے کہاں لکھا ہے قرآن میں گائے کی عمر دو سال ہونی چاہیے اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے سوالوں کی لائن ہے نبی کے بغیر عمل ہو سکتا اونچی حجی عرفات کے دن مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑتے حج کا رکنِ آزم حج میں دو چیزیں لازمی ہیں ایک عرفات میں ٹھہرنا ایک کعبے کا تواف نو تاریخ کو حج کیا تازے تازے حجی بنے مغرب کی آزان ہو گئی نماز نہیں پڑتے وہاں سے سفر کرتے ہیں پیدل سواری پر وہاں سے آتے ہیں مزدلفہ وہاں جا کر پہلے مغرب کے فرض پڑتے ہیں پھر عشاء کے فرض پڑتے ہیں پھر مغرب کی سنتیں پڑتے ہیں پھر عشاء کی سنتیں پڑتے ہیں کچھ لوگ پہنچنے میں رات کا ایک بچ جاتا ہے دو بچ جاتے ہیں مگر کوئی بھی قضا کی نیت نہیں ادا کی نیت سے وہاں جا کے پڑتا ہے پوچھو کیوں نبی نے ایسا کیا اگر عرفات میں کوئی مغرب پڑھ لے گا پڑی ہوئی بے پڑی ہو جائے گی بجائے ثواب کے پکڑ ہو سکتی ہے ویسے کرو جیسے میرے نبی نے کیا ہے تو ہم نبی کے بغیر قرآن پر بھی عمل کر سکتے نہیں اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا مگر ایسا نہیں ہے ہمیں کیا حکم دیا ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے اللہ کے حکم سے نبی کی فرما برداری بھیجے ہی اس لیے ہے رسول تو اب جو نبی کا دامن چھوڑ دے اس کو خدا ملتا اونچی چلکیاں دکھائیں آپ کو تو بتائیے نبی کے ساتھ ہو جانا نعمت ہے یا نہیں نبی کے بغیر ملتا تو یہ حلوے مانڈے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے نبی کا دامن چھوڑ دیں تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہمیں خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے لَا وَرَبِّ الْعَرْش جِسْكُو جَوْ مِلَا اُن سَي مِلَا لَا وَرَبِّ الْعَرْش عربی کے لفظ ہیں ان کے معنی عرش کے رب کی قسم عرش کے رب کی قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹ بولے تو کافر ہو جائے گا اللہ کی قسم اٹھا کر غلط بات کرے گا تو ایمان سے ہی جائے گا نا عالی حضرت اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کیا مطلب جو بات کہہ رہے ہیں سج کہہ رہے ہیں لَا وَرَبِّ الْعَرْش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سل اللہ علیہ وسلم کہاں سے ملی اللہ کی پیچان کہتے ہو نا اللہ سے مانگیں گے تو اس اللہ کی پیچان کس نے کرائی ہے نبی کا دامن چھوڑ دیں تو پھر خدا ملتا یہ علوے مانڈے کی بات نہیں ہے یہ بنیادی بات اور تم لوگوں کے نصیب میں علوہ مانڈا ہے ہی نہیں تو تم نے یہی کہنا ہے ہوتا ہوتا تو پھر تم ایسی باتیں نہیں کرتے حضرت نو علیہ سلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے دنیا میں نو علیہ سلام نے کتابوں میں ان کی عمر تیرہ سو چودہ سو سولہ سو سال تک لکھی ہوئی ہے کہ سولہ سو سال دنیا میں رہے ساڑھے نو سو سال دن رات تبلیغ کی مسلمان ہوئے اسی ستر اور دس اسی تفسیر کاشفی میں اناسی ہے باقی اناسی تھے حضرت نو علیہ سلام ملا کر اسی واللہ ہو عالم